کوٹ لکپت سبزی و فروٹ منڈی میں کیے جانے والے مظاہرے میں سبزی و فروٹ منڈی ایکشن کمیٹی کے ارکان سمیت آٹیوں کی بڑی تعداد شریک تھی مظاہرین نے بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھی اور سیاہ پرچم اٹھا رکھے تھے مظاہرین نے بتایا کہ ایک سال قبل 11 جولائی 2011 کو پولیس نے کوٹ لکپت منڈی پر دھاوا بول کر تاجروں کو بے دخل کر دیا تھا اور ان سے ان کی رہائش گاہیں بھی زبردستی خالی قرالی گئی پشین گومن نے تو ہماری کسی بات کو نہیں مانا اور نہ سنا آلٹیمیٹلی ہم کوٹ میں گئے کوٹ نے ہمیں جو سیکشن فور تھا کنجیشن آف ٹریفیک اینڈ پولوشن کا اس کو ریجیکٹ کیا ہے یہ کدھر کا ہے یہ انصاف کر رہے ہیں ہائی کوٹ کا کہنا یہ نہیں مان رہے ہیں ہائی کوٹ نے ہمیں سٹی دیا ہوئے کہ یہاں پھر کاروبار کنٹینیوز جاری رکھے یہ ہمیں ٹی ایم آجاتا ہے کبھی ایسی آجاتا ہے کبھی ڈی سی آجاتا ہے تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت عدالتی احکامات کی روشنی میں ان کے مطالبہ تسلیم کرے کوٹ لکپس سبزی آف روٹ منڈی ایکشن کمیٹی نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہمارا جہز مطالبہ ایک سال سے کہ یہ منڈی آگے ڈیویلپ کر دیں ہم کاروبار شفٹ کر لیں گے پت منڈی کے سینکر و تاجر ایک سال بیٹ جانے کے باوجود آج بھی حکومتی ایوانوں سے انصاف کے طلبگار ہیں متاثرین کا کہنا ہے کہ گیارہ جولائی کو ہمیشہ یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا کیمرامیر افتخار حسین کے ساتھ درین آیا سٹی فوری ٹو